جیتنے والوں کو میرا سلام گرا لگتا کہ مجھ میں کچھ کمی ہے جس کارن میرے پتا میرے ساتھ نہیں رہتے جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میں یہ بات تو سمجھ گئی تھی کہ ڈائی وارس میرے کارن نہیں ہوا ہے لیکن ایک بات میرے سب کونشس مائنڈ میں پیر جمع چکی تھی کہ میرے اندر کچھ کمی ہے میں کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتی تھی مجھے ہمیشہ لگتا کہ لوگ مجھے جج کر رہے ہیں میں نے گھر سے ہی ہائی سکول پاس کیا یہ سلسلہ چلتا رہا میں ہمیشہ لوگوں سے بچتی رہی لیکن جب میں پہلی بار پریڈننٹ ہوئی تب میرے دماغ میں سب سے پہلا ویچار آیا کہ میں اس ڈر کے ساتھ ماں نہیں بن سکتی نہیں تو بچے میں بھی یہی لو سیلف کانفیڈنس آ جائے گا میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ بھی ایسا محسوس کرے اس دن میرے اندر کچھ بدل گیا میں نے اچانک نشجہ کیا کہ کچھ بھی کر کے مجھے بدلنا ہے میں نے نوٹس کیا کہ دن میں کئی بار کبھی نئے لوگوں سے ملتے سمیں کبھی پڑھوسی کو دوستوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے خود کو کمپیر اور کریٹسائز کرنے لگتی ہوں کہ میں اتنی سمارٹ کیوں نہیں ہوں یا میں ایسا کیوں نہیں کر پاتی مجھے یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا میرے پاس دوست کیوں نہیں ہے ارے یہ تو کیول سمارٹ لوگ ہی کر سکتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں دن کا اتنا سارا سمیں اور اینرڈی نیگیٹیو لپس میں خرچ کر رہی تھی کہ میں ان سب پر یقین کرنے لگی تھی میں نے اپنے آپ کو ایسا کرنے سے روکنا شروع کر دیا سب سے پہلے کمپیرزن کرنا چھوڑا پھر دھیرے دھیرے کرٹسائز کرنا بند کیا جب آپ کے دماغ میں نیگیٹیو وچار نہ چل رہے ہو تب کیا ہوتا ہے نئے آئیڈیاز آنے لگتے ہیں ٹیفنی کہتی ہے کہ میرے آگے کے تین دانت ترچے تھے جس کارن میں مو جھکا کر بات کرتی تھی کہ کوئی دانت دیکھ نہ لے یہ آئیڈیا کبھی نیگیٹیو وچاروں کے چلتے آیا ہی نہیں کہ آگے کے دانت ٹھیک ہو سکتے ہیں آلائنرز اور بریسز کی مدد سے چار مہینوں کے اندر میرے دانت ٹھیک ہو گئے پھر ایک کے بعد ایک بدلہ آنے لگے میں لوگوں سے آنکھ ملا کر بات کرنے لگی پھر نئے لوگوں سے ہس کر ملنے لگی میرا بچپن کا کھویا ہوا سیلف کانفیڈنس مل گیا تھا جیسے کوئی سپر پاور آ گئی ہو میں نے چھوٹا سا بزنس بھی شروع کیا اب میں تمام نئے کسٹمرز سے جا کر ملتی ہوں پتہ نہیں یہ میں کیسے کر پائی لیکن میں نے جس دن سے نشچائے کیا اس دن سے کرٹیسزم کو کبھی اپنے اندر ہاوی نہیں ہونے دیا میرے اندر ہمیشہ جیت پوزیٹیو باتوں کی ہوتی تھی کانفیڈنس کیا ہے جس مانسک ستیتی میں شارلک ستیتی میں اور انرجیٹک سٹیٹ میں آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے وہی کانفیڈنس ہے اگر ہم کانفیڈنس پانا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ہم کو ڈر نہیں لگتا ہم خود کو ڈر لگاتے ہیں ہم کو لو سیلف کانفیڈنس محسوس نہیں ہوتا ہم خود اس سٹیٹ کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور انجانے میں ہم لوگ خود اپنی منٹل پاور اور ایمیجینیشن کا خود کو ہی کمزور بنانے کے لیے پریوک کر رہے ہیں سٹیٹ کیا ہے آپ کا اس سٹیٹ دو پرمک حصوں سے بنتا ہے پہلا آپ کی باڈی لینگویج آپ کا شریر نروس سسٹم کے دوارہ آپ کے دماغ کو سیگنلز بھیج رہا ہے اگر آپ اپنا باڈی لینگویج بدلو تو آپ تتکالی سیگنلز بدل سکتے ہیں اور دوسری طرف ہے من جس میں کچھ نہ کچھ ویچار چلتے ہیں اگر آپ کے من اور نروس سسٹم کا اس سمیں فوٹو لیا جائے تو پتا چلے گا کہ اس سمیں آپ کس سٹیٹ میں ہے آپ کے پاس پاورفل یعنی طاقت دینے والے اور لیمٹنگ یعنی ڈر ڈاؤڈ پیدا کرنے والے دونوں بلیف سسٹم ہیں آپ جس سٹیٹ میں ہو ویسے ہی آپ کے بلیف سسٹم ایکٹیویٹ ہوں گے ویسے ہی ویچار آئیں گے پیدا کرنے کے لیے کیول اپنا سٹیٹ بدلنا ہے اور جب بھی موقع پڑے بدلتے رہنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ایک بار سے کام نہیں چلے گا بلکل نہیں ایکزامپل کے طور پر مان لیجیے کہ آپ نئے لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ کا دماغ سب سے پہلے پاسٹ میموری ریفرنس ڈھونتا ہے کہ یہ جو ایکشن ہونے والا ہے یہ جو گھٹنا ہونے والی ہے اس کے پرتی میری کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے مان لیجیے کہ پچھلی بار جب آپ کچھ لوگوں سے ملے تھے تو آپ کو لگا تھا کہ یہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے تو آپ نے اسہج محسوس کیا تھا اور سوچا تھا کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے میں کیا کروں جیسے ہی میموری دماغ نے ریفرنس کی تو لیموک سسٹم میں نیگیٹیو ایموشنز چالو ہو گئے اور آپ سچ میں انکمفرٹیبل محسوس کرنے لگے آپ کا اسٹیٹ بدل گیا آپ کی شریر پر تناب ہے چہرے پر شکن ہے شاید ماتھے پر پسینہ ہے اور دماغ نے سوچنا بند کر دیا تو جب اس بار آپ نئے لوگوں سے ملوگے تو آپ کا ایکسپیکٹیشنز پچھلی بار سے بھی زیادہ خراب ہوگا جو اور بڑی نیگیٹیو میموری پیدا کرے گا اس کو NLP میں نیگیٹیو کانفیڈنس سائیکل کہتے ہیں نئی ایکسپیرینس اور میموری بنانے کے لیے آپ کو یہ سائیکل ایموشن اور سٹیٹ لیول پر بار بار توڑنی ہوگی جس سے یہی لوگ پوزیٹیو کانفیڈنس سائیکل میں بدل جائے گی یہ ٹیکنیک آپ کو چارلز ہاکنر کی کتاب NLP The New Technology of Achievement میں مل جائے گی سب سے پہلا قدم ہے کہ کانفیڈنس کو بہت عزت من دو کہ یہ کوئی عجبت وسمائکاری کلا ہے یہ بس آپ کے لیمبک سسٹم میں گھومتی ہوئی ایموشنل لوب ہے جو اس سمیں ایک سٹیٹ کے کارن پیدا ہو رہی ہے سٹیپ ٹو میں کانفیڈنس سٹیٹ پیدا کرتے ہیں ایمیجن کیجئے ایک چیمپین کو جو ابھی ابھی ورلڈ سیریز جیت کر آ رہا ہے وہ بہت فرینڈلی ہے مسکر آ رہا ہے ساتھ میں اسے بہت سارے لوگوں کا پیار مل رہا ہے اس کی باڈی لینگویج دیکھئے سر گردن کندے سینہ سپائنل کارڈ سب دیکھئے آپ کو اندر سے پتا ہے کہ کانفیڈنس کا اسٹیٹ کیسا ہوتا ہے یہ سب بولتے بولتے میرا سینہ چوڑا ہو رہا ہے ساتھ میں اس کے چہرے پر کیسے بہا ہوں گے کیا اس کا چہرہ ریلیکسٹ ہوگا کیا ماتھے پر کوئی شکن ہوگی یا پھر چہرے پر مسکان ہوگی اب تیسرے سٹیپ میں اس امیجنیشن کے ساتھ اپنا لیفٹ تھم بھی دبائیے اور بار بار دباتے رہیے اب خود کو اپنا فیوریٹ کام کرتے ہوئے دیکھئے جس میں آپ کا من لگتا ہے آپ کو مزہ آتا ہے جس میں آپ ایک دم ریلیکسٹ ہو دھیان سے دیکھئے آپ کو کیا دیکھتا ہے کیا سنائی دیتا ہے کیسا محسوس کرتے ہیں اس ریلیکسٹ کانفیڈنس کی فیلنگ کو جتنا نجدیک سے ہاتھ میں دیکھئے کی پچھلے چیمپیون سٹیٹ میں اور اس کانفیڈنس سٹیٹ میں کتنی سمانتا ہے اس فیلنگ کو ریکارڈ کر لیجیے درشت کا اپنے من میں ایک پوٹو کھیچ لیجیے اور اسے بار بار پلے کریے یہ پریکٹس یہاں خدم ہوتی ہے اگلی بار دن میں جب بھی آپ کو اچھا لگے جب بھی آپ کو کانفیڈنس محسوس ہوتا ہے تب اپنا لیفٹ انگوٹھا دباتے رہیے ہر بار آپ کا کانفیڈنس دوگنا ہو جائے گا ہم کو یہ پریکٹس تب تک جاری رکھنی ہے جب تک لیفٹ انگوٹھے کو دبانے سے آپ کے کانفیڈنس کی فیلنگ نہ کنیکٹ ہو جائے اب آخری قدم جب بھی آپ ایسی ستھیتی میں جانے والے ہو جہاں آپ کو اسہج لگتا ہو تو آپ اس ستھیتی کو بار بار ویجولائز کر سکتے ہیں جس میں آپ نیچرلی بڑی سرلتہ سے کانفیڈنٹلی سارے کام کر رہے ہو ان ویجولائزیشن میں جب بھی ضرورت پڑے تب بار بار آپ اپنا اگوٹھا دبا سکتے ہیں بس اتنی سی پریکٹس ہے آپ ہر ستھیتی میں بہت کانفیڈنٹ محسوس کریں گے دوستو یہ ٹیکنیک چھوٹی ہے سرل ہے سب جانتے ہوئے بھی کچھ ہی لوگ اپیوگ کر پائیں گے کیونکہ آپ کو اس کا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور اگر آپ سچ میں ویجولائزیشن کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو اپنے گولز اور سیلف موٹیویشن کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ویجولائزیشن پر اگلا ویڈیو ضرور دیکھئے یا بات کے لیے سیف کر لیجئے میں کام کے قصے لاتا رہوں گا ہمت حرکت خوشیاری ہم جیتیں گے